بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو کام کرنے والے ہیں آج ویب سائٹ پر کام کرنے والے چھوٹی سی ویب سائٹ بنائیں گے چار سے پانچ پیجز کی بوٹ سٹیپ کو یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ میں بوٹ سٹیپ 5 لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بوٹ سٹیپ 5 کی ویب سائٹ اوپن ہوگی ہے ٹو دا پوائنٹ کروں گا بات ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا ٹھیک ہے ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا بوٹ سٹیپ 5 کی ویب سائٹ ہے اب میں نے ایک فولڈر کریٹ کر لیا اسی طرح آپ کر لیں میں ہر دفعہ نپی ایم کیا کروں گا ایٹ تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے آپ کوئی بھی پروجیٹ کریں گے سٹارٹ اپ سے آپ لیں گے یہ نہیں ہوگا کوپی پیسٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا سٹی ڈی ایم اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا پروجیٹ یہ ہمارا فولڈر اوپن ہو گیا یہ دیکھیں یوٹیوب سیمپل ویب سائٹ ہم بنا رہے ہیں اس کا نام میں نے یہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ این پی ایم اینٹ لکھ دوں گا انٹر کروں گا تو یہ ہمارے پیکج کا پوچھے گا کون سا مطلب کیا نام رکھنا ہے اس کا اس میں پیکج یسن کی فائل بنا رہا ہوں میں اس سے پیکج یسن کی فائل بن جاتی جس میں انفرمیشن آ جاتی ہے ٹوٹلی کون کون سے ہم پیکج یا لیوز کر رہے ہیں چلیں اس کا نام رکھتا ہوں سیمپل ویب سائٹ ٹھیک ہو گیا ورجن یہی چاہیے مجھے یہی ٹھیک ہے اوکے انٹر انٹر کرتا جا رہا ہوں اب میں یہاں پہ اپنا نام لکھ دیتا ہوں انٹر کرتا ہوں انٹر مجھے یہ چاہیے پیکج یسن کی فائل بن گئی ہوگی اوپر یہ دیکھیں بن گئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ انٹر پی ایم آئی بوٹس ٹیپ ہر دفعہ کیوں لکھتا ہوں اس دفعہ انسٹال لکھ لیتے ہیں لیکن آئی لکھیں تب ہی وہی مطلب ہے انٹر پی ایم انسٹال بوٹس ٹیپ ٹھیک ہے تو یہ بوٹس ٹیپ کا لیٹس ورجن کر دے گا اگر آپ نے ورجن ساتھ لکھنا تو یہ دیکھیں گرین پٹی چلی ہے تھوڑی سی تو یہ ایک منٹ میں ہو جائے گا یہ ہو گیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب اس کو ہم کوڈ ڈاڈ کوڈ ڈاڈ کا مطلب کیا ہے کوڈ ڈاڈ لکھیں گے تو یہ یہ جو پروژیکٹ ہوگا نا سیمپل ویب سیٹ اس کو وی ایس کوڈ میں اوپن کر دے گا میرے پاس آلیڈی وی ایس کوڈ ہے انسٹال میں اینٹر کروں گا تو وی ایس کوڈ میں یہ چیز اوپن ہو جائے گی تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے یہ دیکھیں یہ اوپن ہو رہا ہے تقریبا اوپن ہو گیا ہے تو اس میں کیا کریں گے ہم سیمپل ناپر بنائیں گے ایک چھوٹا سا سلائیڈر بنا کے دکھاؤں گا میں آپ کو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہ اوپن ہو گیا ہے اس کا ویو ٹھیک ہے اس طرح آ رہا گیا یہ نوڈ پیکج آ گیا یہ پیچھلی ویڈیو میں سارا کچھ بتایا ہوا اس ویڈیو میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب میں اس کا نام رکھتا ہوں اس کو سیب کرتا ہوں کنٹرول اس اس کا نام رکھتا ہوں انڈیکس ڈوڑ ایچ ٹی ایم کیا کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں نے ایک فائل بنا لیا سیمپل ایچ ٹی ایمل کی اس کا نام کنٹرول بڑی سپیس رکھوں گا تو یہ تین اوپشن میرے پاس شو ہوں گے اس میں وی ایس کوڈ میں سیمپل ایچ ٹی ایمل یہ میں سیمپل ایچ ٹی ایمل کا سٹرکچر چاہیے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا میں نام رکھتا ہوں ہوم پیج یہاں تک سمجھ آگئی ہے ہم نے کیا کیا ہے سیمپل ایپ ایم انسٹرول کیا ہے پیکٹ جیسن کی فائل بنائی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انڈیکس کا ایک فولڈر کریٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں فائل ہم نے بنا لیا یہ ہوگا ہمارا ہوم پیج اس کا انڈیکس کا مطلب ہوم پیج ٹھیک ہے اب اس کو میں کنٹرول ایک اور فائل بنا لیتا ہوں جس کا نام رکھتا ہوں about us about dot html سیم جس طرح یہ بنی ہے اس کا بھی کنٹرول بڑی سپیس کرتا ہوں یہ اس کا جو ٹائٹل ہوگا اس کا نام رکھتا ہوں about us یہاں تک سمجھ آگئی ہے آپ کو یا تو یہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے کوپی کر کے کنٹرول این کنٹرول بی کنٹرول ایس اس کا نام رکھ دیتا ہوں profile dot html ٹھیک ہو گیا یہ بھی ہے طریقہ پھر اس کو کنٹرول اے کنٹرول سی کنٹرول این کنٹرول بی کنٹرول ایس ٹھیک ہے اس کا مرحبہ کونٹیکٹ کونٹیکٹ dot html اس کا کیا نام رکھتا ہوں یہاں پہ مسوری کہاں پہ کلک ہو گیا اس کا مرحبہ رکھتا ہوں کونٹیکٹ اس ٹھیک ہے یہ ہماری چار فائلز بن گئی ہیں انڈیکس انڈیکس میں ہوم آجے گا اس میں آجے گا about آد اس میں پروفائل اس میں کونٹیکٹ ایک اور بناء لیتے ہیں بلوگ کے نام سے کنٹرول ایس بلوگ ڈوٹ ھٹی ایمیل ٹھیک ہے یہ بھی آگیا ساتھ ہی اس ادھر سے میں کیا کروں گا اس کو کنٹرول ایس کو پیسٹ ٹھیک ہو گیا اب یہ ساری بند کر دیتے ہمیں ایک میں کام کرنے تو وہ اس کو رمووو کرنے ضرورت نہیں ہمیں اس کو نیچے رکھ دیتے ہیں جی اس جو ہوتی اس کو ہمیشہ آپ کمنٹ کریں بوڈی کے نیچے ہی رکھیں تو بہتر ہے اس کو میں دو دفعہ کوپی پیسٹ کرتا ہوں کیوں ایک ہم نے بول سٹیپ کی ایڈ کرنی یہا پہ میں سی ایس کا بعد کہاں سے دینا کنٹرول بڈی سپیس کریں کہ یہ خود بہ خود دیکھے گا نیچے آنگوہ نوٹ پیکج موڑر بوڈ سٹیپ سوری ٹھیک ہوگیا بوڈ سٹیپ آگیا اس کے بعد یہ آجائے گا اس کے بعد سی ایس آجائے گی یہاں لکھیں گے بوڈ سٹیپ مین ڈوڈ سی ایس یہ گریڈ شیڈ آ رہی ہے اس کو چھوڑیں آپ اس کو میں یہ بند کرتا کہ آپ کو نظر آئے سہی طرح سے ڈوڈ مین ڈوڈ سی ایس یہ آگی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہماری مین سی ایس اس کا کنٹرول این کرتا ہوں کنٹرول ایس اس کا نام رکھتا ہوں مین ڈوڈ سی ایس یہاں پہ کوئی بھی کلاس ہمیں ایڈ کرنی پڑی تو ہم ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں سی ایس جب ایڈ کر گے سی ایس 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 آجائے گا یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ فولڈر ہے یہ بھی فائل ہی 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 سی ایس کی ہے یہ پیکج یہ جیس کی فائل ہیں دونوں یہ ریکٹ ہیں جو آرہی ہیں یہ تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب ہم گیا کرتے ہیں اب ہم یہاں چیک کرتے ہیں ہمارا بوٹ سٹیپ ہیڈر گو لائی پہ جاتا گو لائی ایک ایک سرور لکھیں گے تو یہ آجائے گی آپ سمپل آجائے کرنا ہے انسٹال کر لینا جیس ترہ نیچے آجائے گی یہ ہمارے پاس سرور یہ پورٹ پہ چل پڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تب تک ہم اس کی ویب سائٹ پہ جاتا ہیں یہ دیکھیں آیا ہو ہے یہ دیکھیں سرور کا یورل کے مدر ہے ون ٹو سیون زیرو زیرو پچھون جا سو اور یہ ڈیکس ڈا ایس ٹھیک ہے ہم اس کو بند کر دیتا ہوں یہاں پہ ہم کیا کریں گے نیو بار نیو بار پہ آتا ہم ایک نیو بار یہ چاہیے مجھے اس کو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آیاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ کمنٹ کرتا ہوں نیو بار آپ بھی اسی طرح یہ کیا کریں تاکہ آپ کا کوڈ جو آگا وہ نیڈ انڈ کلین ہونا چاہیے تاکہ اگلا بندہ جو بی پہ بیک اینڈ والا یا نیکس پہ بندہ اس پہ کام کرتا یہ ہمارا نیا کوڈ آگ ہوگیا اب میری فریش کرنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ چل رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کرتے نا دراب ڈون نہیں اوپن ہوتا یہاں پہ کلک کریں گے ڈراب اب چل پڑے گا پہلے جی کی ہوتی تھی بوٹ سٹی فور میں وہ بوٹ سٹی فائم نے رموو کر دی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ چل پڑے ٹھیک ہے بہت دیکھیں ڈراب ڈون بھی چل پڑے میں بتا رہا ہوں آپ کو میرین ڈیفرنس بوٹ سٹی فور رموو کر دی ہے ضرورت نہیں جی کی یہ سٹ جا رہی ہے نیو بار کی جگہ پہ یہ نیو بار آگیا ٹھیک ہے یہ ہمارا سیمپل بن گئے یہ ہم ان کے نام چینج کر دیں ہوں میں لگتا ہوں نیو بار میں لنک اپن کر لیتے ہیں یہ ہم پہ سیمپل لکھ آجائے گا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ اس کا بات میں بتانے والا یہ ساری کو میں رموو کرتا ہوں ہمیں ضرورت نہیں ایک لائی کو میں کوپی پیسٹ کرتا جاتا ہوں صرف یہ یار یہ ایکٹو کی کلاس ہے لگی رہے یہ لائی کو کو پی کروں گا نیچے نیچے پیسٹ کر دوں گا اور ایکٹو کو رموو کر دوں گا کیونکہ ایکٹو ہمیں ایک ہی چاہیے about us آگے آگے بلوگ لکھ دیتے بلوگ us کو ختم کر دیتے ہیں اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کوپی پیسٹ اور اس کے بعد کیا آجائے گا یہ ٹھیک ہے پروفائل پروفائل آگیا ہے اس کے کونٹیکٹ آس اب ہم about home والا بھی ایڈ کاری لیتے ہیں اوپر یہ میں سپیس تھوڑی سی زیادہ دے رہا ہوں یہ آپ کے لیے لیکن آپ نے جیسے بلگل ساتھ ہی رکھ نا ہے اس لیے دے رہا ہوں تا کہ آپ کو نظر آتا رہے صحیح طرح ہم یہ آگی ہوں والی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آگی about us والی یہ آگی blog والی یہ آگی profile والی اور یہ آگی contact us والی ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں ادھر یہ دیکھیں ہوں ہوں پہ یہ black سا ایکٹو کی کلاس لگی ہوئی ہے about us پہ کچھ بھی نہیں آرہا یہ ماؤس کر کر نیچے رکھیں گے نا آپ یہ url آرہ نیچے بالکل نیچے left side bottom پہ ٹھیک تو یہ ہمارا بن گیا ہے lab ہماری complete ہوگی ہے اس کو responsive میں دیکھ لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں nice responsive بھی ہے ہم نے کوئی css اپنی نہیں لکھی ہوئی یہ دکھ سمجھ آگی آپ کو ہم نے کیا کیا کوئی css اپنی نہیں لکھی ہوئی جیسر bootstep کا کماؤل اب ہم آتے ہیں پینر پہ اب کیا کرتے ہیں یہ سلائیڈر لگاتے ہیں یہ پہ کیا کریں گے سلائیڈر یہ ورلہ جو سلائیڈر آ رہے نا اس کو ہم لگا لیتے ہیں کیا کریں گے یہاں سے کوپی نیچے آیاتے ہیں یہاں پہ نیو بار نیو بار کے فورا بعد یہاں پہ کیا ہوگا ایک سیکشن لے لوں گا سلائیڈر کا سیکشن نہیں یہاں پہ کمنٹ ایڈ کر دیں گے سلائیڈر لگانا ہم نے تصویریں لگانی ہے کچھ امجز لگانی سیو کیا ہے میں آگے در چک کرتا ہمارا سلائیڈر چلا پڑا ہے اس لیے یہ نظر نہیں آرہی ہے بلکل ڈور لوڈ سے آرہی کیونکہ ہم نے کوئی امجز نہیں لگائی ہوئی ٹھیک ہے میں کچھ امجز ہم کوپی کرتے ہیں میرے پاس ویسے پڑی ہوئی ہیں پڑی ہوئی ہیں وہ میں نکال لیتا ہوں میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ نے اچھی کوالٹی کی امجز کہاں سے لیتی ہوتی ہے چلیں یہ بھی ہو گیا کہ میں کوئی پیسٹ بھی ویسے کر سکتا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا یہاں پہ ایک امجز کا فولڈر یا ایسر کا فولڈر بنائیں گے تو زیادہ بہتر ہے یہاں پہ آکے امجز کا فولڈر بنا لیں گے کیا کیا ہے میں تھوڑا سا تیز جائے رہا ہوں اس لیے کہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی تقریبا 40 50 منٹ تک چلی آتی ہے ایسر ہو گئے ایسر کی اندر ایمجز آگئی ایمجز کو میں کہا سی لگا پیگزل ایک ویب سائیڈ ہے پیگزل فری ایمجز یہ ایک ویب سائیڈ ہے یہاں پہ آپ کو اچھی کوالٹی کی ایمجز ملیں گی وہ بھی فری آپ سچ کریں گے یہاں پہ مجھے لیپ ٹاپ کی چاہیے ایمجز ٹھیک ہے آپ اس کا سائز بھی سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایمجز لے لیتا ہوں یہاں پہ یہ چاہیے اگر آپ کسٹم ایڈ کرنا جاتے ہیں تو آپ اپنی مردی سے یہاں پہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی ویرز اتنی ہونی چاہیے ہار اتنی ہونی لیکن میں ایک ایمجز ایسے کرتا ہوں اور ایک آپ کسٹم کر دکھا ہوں گا ٹھیک ہے یہ ہماری ہو گئی ہے اب ہم نیچے آتے ہیں یہ ویلی ایمجز کو کر لیتے ہیں یہ میں کسٹم کر دکھاتا ہوں یہ آپ کسٹم سائز پہ کلک کروں گا یہ باقی ایک اور لے لیتے ہیں یہ بھی کسٹم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری تین امجز آئی ہیں ٹھیک ہے اب میں ادھر آم گا ڈان لور ڈ کے اندر یہ اس کو اٹھاؤں گا ایک ایک کو کر کے آپ نے کو اس امجز کے اندر رکھنا ہے اپنے ایسی ڈراغ ڈراغ کر دیں گے اس کا نام آپ نے پلی سیٹ کر لیا کر نا ہے ایف ٹو پریس کریں گے یہ رینیم ہو جاتا ہے یہ ونڈو والوں کے لیے ایف ٹھیک اوپا جو آتا ہے ایف ٹو وہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ایزی لی رینیم ہو جاتی ہے کوئی بھی فائل کرنی ہو یا کوئی بھی پریس کیا میں نے یہ پہ ٹو آٹ کر دوں گا اور ایڈ والی بھی بلکہ ایڈ والی بھی میں کسٹم ہی لے لیتا ہوں زیادہ اچھی رہیں گی وہ یہ والی لیتا کسٹم آپ کوئی بھی آٹ کر سکتے اوپر سے بھی آٹ کر سکتے میں جاتا ہوں کی ہائٹ سیم ٹھیک تو یہ کدھر پڑی ہوئی ہیں یہ آرہے ہیں پات ٹھیک ہے اس کا نام رہتا ہوں one اس کا آلٹ ہے میں آلٹ کیوں یوز ہوتا ہے یہ ایمج کا آپ نے لازمی لگانا ہوتا ہے یہاں پہ ایمج کی انفرمیشن دینی ہوتی ہے تھوڑی بہت اور اگر ایمج نہیں لوڈ ہوگی تو بائٹ فار یہ یہ کنٹرول بڑی سپیس ایڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو فولڈر تک رسائی دے گا آپ کو دکھت نہیں ہوگی کوئی بھی ایمج یوز کرنے میں اس کو یہاں سے کوپی کیا ہے میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی پیسٹ کر دیتا ہوگا دیکھ کیسا چھل رہا ہوں مارا سلائیڈر بھی لگ گیا ہے کچھ لوگوں کا ہوتا کہ اوپر ٹیکس بھی آئی یہ سلائیڈر کے اوپر ٹیکسٹ آرہ وہ بھی لگا لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے ہمیں یہ اوپر کوڑ کوپی کرنا ہوگا میں تھوڑا سر نیچے جاتا ہوں یہ کافی بڑا ہے یہ پریویس آرہ ہے یہ نیکس آرہ ہے بلکہ یہ نہیں میں ادھر سے یہ وال لیتا ہوں یہ زیادہ ہے اچھا کوئی نے کوپی کیا ہے ٹھیک ہے یہ سلائیڈر کو نیچے رکھ دیتا ہوں یہ پہ آر اس سلائیڈر لگ گئے ہمارے ٹھیک ہے اب میں نے صرف ایمج کا پاس کٹ کر دیا کٹ اور یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا اور یہاں پہ بھی ایمج آرہی اس کو رینیم کر دوں گا اور یہاں پہ بھی کر دوں گا ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ بھی پیسٹ کر دوں گا میں اس کو بھی اور یہاں پہ بھی تھری کر دوں گا اور یہاں پہ بھی تھری کر دوں گا نیچے والا جو ہم نے کو لکھا تھا نیچے یہاں تک آپ لوگوں کو مید ہے سمجھا بھی ہوگی اس کو میں رموو کر دیتا ہوں ہمارا سلائیڈر چل رہا ہوگا ادھر یہ دیکھ یہ ٹیکسٹ آرہا نیچے یہ تھوڑا سا وائٹ کلر جہاں پہ بلیک ہوگی چل رہنا یہ چیز ہماری نیو بن گئی ہے یہ بھی بن گئے اب ہم آتے ہیں کچھ بوکس کے سیکشن میں میں جاتا ہوں کار ہم نے تین کوئی مطلب کوئی بلوگ ٹائپ یا کچھ اس طرح کی چیز شو کرانی ہے سیمپل ہوں اچھی ہوں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں یہ شو کروا دیتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے کال لگا رہا ہے کال اس ایم سکس لگا رہا رہا ہے کار کار اس کی کلاس ہے اپنی اس میں بورڈر آئیڈ ہو جاتا ہے اور ساتھ پہ سپیسنگ یہ کار بوڈی ہے کار بوڈی میں آگے ٹائٹل ٹائٹل یہ آجاگا اوپر والا ادھر ہی بتا رہا ہوں آپ کو یہ کار ٹیکسٹ آگیا یہ اور بٹنز آگیا یہ کو بی بیسٹ کر لیتا ہوں تا کہ یہ بھی کنٹینر کی اندھر آئی اوپر والے کنٹینر کے بہار ہیں یہ کیا کرے گا کنٹینر کے اندھر آئے گا یہ بلکل ساتھ لگ گیا میں کیا کروں گا کنٹینر کے اوپر ایک ڈیو لے لوں گا ایمٹی ڈیو لے لیں یا سیکشن لے لیں سیکشن لے لکتا پی وائ فائی میں نے پیشلی وڈیو میں بتایا تھا پیڈنگ ٹاپ اور بوٹم سے بوٹ سٹیپ کی کلاس ہے سپیسنگ میں پیڈنگ مہارجن لکھیں گے سرچ میں بوٹ سٹیپ کی یہ شو ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں یہ شو ہو گئے میں دو اچھے نہیں لگ رہے میں اور یہاں پہ بھی چار یہ چار ہو گئے ٹھیک ہے ہمارا کیا ہو گیا ہمارا نیو بار بھی بن گیا ہے ہمارا یہ سیکشن بھی بن گیا ہے یہ اس طرح کی ویب سائیڈ بن گئی ہمارے پاس تھوڑی بہت ٹھیک ہے اچھی بھی لگ رہی ہے اگر ہم بلیک بلیک لگائیں گے یہ تو اس ٹیکس کا کلر بھی چینج ہو سکتا ہے ہاں یہ یہ چیز میں کر دکھاتا ہوں میں یہاں پہ فون سائز پہ کلک کرتا ہوں میں اپنی CSS کی ایک لائن بھی نہیں لکھ رہا یہ FS1 FS1 یہ اتنا ہو جاتا ہے یہ فون سائز یہ اتنا ہو جاتا ہے یہ italic آگیا یہ board آگیا یہ ساری classes فون کے related پڑی ہوئی ہیں آپ نے لینی ہے تو یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے فیل حال کے لیے میں نہیں لگا رہا آپ ضرورت نہیں ہیں next section بھی ہی ہو جائے اگلا section کون سا بنائیں گے اگلا section ہم بناتے ہیں list کا list ہم نے دیکھ نہیں ہے list group یہ ہماری list آرہی ہے اس طرح سے یہ آرہی ہے کون سی اچھی لگ رہی ہے وہ ہم یہ سے اٹھا لیں گے یہ والی لگاتے ہیں یہ زیادہ اچھی اس کو میں کوپی کرتا ہوں میں کیا کروں گا ایک section لے لوں گا list کا ٹھیک ہو گیا اور لینے کے بعد section class p y 5 ہم نے ایک ہی رکھ رہے ہیں یہ پہ container یہ تک سمجھ آرہی ہے آپ لوگوں کو div class رو لے لوں گا اس کو میں تین دفعہ شکر ہو نا چاہتا ہوں call md for یہ ہم بیسٹ کر دوں ٹھیک ہے ہماری یہ بھی چل گئی ہے یہ دیکھ ہے یہ ٹھیک ہو گیا اب کیا کرتے ہیں کہ p top سے تو بلگی اس کا یہ ختم کر دیتے خالی امٹی رکھتے زیادہ اچھا لگے گا زیادہ space ہو جاتی یہ دیکھ ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا یہ ہاں پہ ویب سائٹس ہوتی ہیں مختلف کنٹینٹ کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارا یہ کارڈز آگئی ہیں اس کی انفرمیشن شو کر دے گا یہ ہماری لسٹنگ آگئی ہے ٹھیک ہے یہ آگیا ہے اس کا آسان سا نام ہے میرے دیم سے نکل گیا بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بیج ہے یہ بھی یہ چیزیں ہو گئی ہیں اب ہم کیا کر یں اب ہم ایک ٹیبل دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ایک کچھ ویب سائٹس پہ ٹیبل شو ہوتے ہیں یا اس طرح کی کچھ چیز ہیں ٹھیک ہے وہ ہم شو کر وا دیں گے اپنی ویب سائٹس پہ نہیں زیادہ اچھا نہیں لگے گا ہم شو کر آئے فیل حال کے لیے ہم فٹر دیکھ دیں سٹکی فٹر ہیڈر فٹر اچھا یہ ہے تھوڑا سا یہ میں کافی کرتا ہوں یہ والا اس میں ایک چیز بتانی تھی اوپر والا بھی ایڈ کر سکتا تھا اس میں آپ کو کیا فیدہ ہوگا اس کا کیا نام رکھ دیتے ہیں list car 2 جب آپ پروفیشنل کے ویب سیٹ پہ کام کریں پرا پر سیکشن کے نام دیں گے کیونکہ وہ بنی بنائی چیز ہوتی ہیں سوری اس کو میں پہلے ویس سیکشن کلاس بی وائی فائی کر لیتا ہوں کنٹینر لے لیتا ہوں کنٹینر میں کیا آجائے گا کنٹینر میں رو لے لوں گا رو کے بعد میں لوں گا کو لی سیکس سیکس میں یہ لکھ دوں گا اب یہ آرہا ہے کار ٹھیک ہے اب یہ ایک شو ہو گیا ہو گا یہ دیکھ اس کا مین کلر نا یہ گرین والا کرنا ہمارے گرینش گرینش چیزیں آرہی ہیں اس کا بھی کر دیں گے یہ جو ہے نا اس کا ہیڈر کا جو آرہا ہے ٹیکسٹ یہ چینج کرنا ہے کیا کروں گا میں بی جی پریمری کر دوں گا بی جی پریمری ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس نے پورا کر دی ہے پورا نہیں کرنا ہم نے card header کرنا ہے صرف card header جو آرہا ہے ٹھیک گا یہ آجے گا اس میں جو پی اس کو کسی میں رکھ دیتے ہیں ایچ ٹو ایچ ایچ فور یا پی میں اس کو میں رکھ دیتا ہوں ایچ فائی میں اور اس کا جو ٹیکسٹ ٹیکسٹ وائٹ کر دوں ٹھیک ہو گیا یہ شو ہو گیا اچھا لگ رہا نا اچھا ڈمی کنٹ کان سے لیتے ہیں اب آپ نے image کا بھی اس ویب سیٹ سے سیکھ لیا ہے کہ اگر کوئی tutorial بنات ہے کوئی یاد کر کے بنات ہے کوئی ویڈیو تو اس کو چیز نہیں بتائیں چیز ایمج مطلب پکزل سے آپ نے ایمج فری ایمج لے لینے ہے آئیکن لینے ہوتے ہیں تو تین بتا دیتا ہوں آپ کو آئیکن ایٹ ہے ایک آئیکن ایٹ ٹھیک ہے یہ بڑی اچھے آئیکن ہوتے ہیں ہوتے ہیں فونٹ آسم کا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا ہے آئیکن میں آپ یہاں پہ dummy text لکھتے ہیں مطلب کوئی بھی مارے پاس text نہیں ہے لورو اپس ایک ویب سائیڈ ہے بڑی مشور ویب سائیڈ ہے ایسے professional use ہوتی ہے یہ تو ادھر سے آپ dummy text مل جائے گا dummy text ہم کوئی paste کا کوئی نہیں آئے گا وہ issue نہیں دوسر لئے dummy text مل جاتا ہے ہمارے پاس add ہو گیا ہو گیا یہ دیکھ اچھا لگ رہے نا یہ بھی ہمارا ہو گیا spacing دیکھ لیں زبردست لگ رہی ہم نے کوئی CSS کی کلاس نہیں لکھی اس کو میں کوپی کرتا ہوں یہاں سے دو دفع پیسٹ کر دیتے اس کا section ہو گیا ہے اب کہیں پہ اس والے پہ اب requirement کے یہ ہے client کی میرا slider آگیا ہے یہ section white آگیا اور دوسرا section gray ہونا چاہیے gray gray اس کے لئے میں جاتا ہوں یہ چیز بھی آپ بتا دیتا ہوں اس section کو میں کیا کر دوں گا class لے لیتا بی جی لائٹ پی وائ فائی کرتا ہوں دیکھیں یہ زیادہ اچھا لگے گا یہ white section آگیا ہے یہ gray آگیا ہے یہ white آگیا اس کے بعد پھر اب gray آگے گا اس طرح یہ symmetry چلتی جائے گی اس کو میں بند کر دیتا ہوں یہ پہ container row ڈیز سیم ہو گئی ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ جو آئی ڈیز آ رہی ہے نا اس کو کیا کرنا ہوگا یہ پہلے والا اس کو ون کر دیتا ہوں یہاں پہ بی ون یہاں پہ بی ون یہاں پہ بی ون اور یہ کدھر سے آ رہا ہے سوری اور کدھر سے آ رہا ہے کٹرول ڈی 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 یہ نیچے والے جہاں جہاں پہ آئی ڈی 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 داری میں اپنی اس کو بھی واپکیں اٹھیک ہو گیا دیکھتے ہیں یہ آج ہے یہ پڑھا ہے ہمارے دیکھا تھا ان دونوں میں دوسرے فرمی gekommen کر کے چینج کر کے دیکھتے ہیں اگر کے یشاط یہ اپنا یاد رکھنا ہوتا ہے کلاس اور آئی ڈی میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ میں نے html css کی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ کلاس جو ہوتی ہے وہ آپ ایک سے زیادہ ایک پیچ پہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ڈی ہوتی ہے پیچھل نیچے ہم نے ڈی ون رکھا ہے اس کا ڈی ٹو کر دیتے ہیں یہاں پہ ڈیس ڈو ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیس ڈو ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیس ڈو اور نیچے آ جائیں گے نیچے نیچے یہاں پہ آ رہا ہے یہ دیکھیں چل پڑے نا اس کی ڈی ڈی چینج کر دی میں نے یہ ڈیفرنٹ یہ سیمپل آ رہا ہے اس کا ڈی کا نام ڈو رکھ دیا ہے کتری یہ یہ سلائٹر ہمارے چل پڑے ٹھیک اس کے اوپر میں نے ہیڈنگ دینی ہے ہیڈر کے لیے ہیڈنگ کے لیے میں کیا کروں گا سیمپل سیمپل یہاں پہ اچھ وان لے لیتا ہوں اس کا نام بتا ہوں سلائٹر سیکشن سپیلنگ کو آپ نے دیکھ لینا ہے میں فوکس نہیں کر رہا ٹیکسٹ سینٹر یہ کیا کرے گا ٹیکس سینٹر فون ویٹ ویو ایف بولڈ یہ ٹیکس کی پروپٹیز ہیں یہ آ گیا اس کے اب نیچے سے تھوڑی سی سپیس دے دیتے ہیں پیڑک بوٹم فور سوری خانہ فور کر دیتے ہیں زیادہ بہتر ہے یہ مارا سیکشن ہو گیا ہے اوپر والے کو کارڈز کا سیکشن اسی طرح کی ویب سائٹز ہوتی ہیں اور اس میں جادو تھوڑی کیا ہوتا ہے اب اس میں بھی آیاتے ہیں اس کے بھی اوپر یہاں پہ اس کا کارڈز ٹو کے نام سے کارڈز ٹو بس یہ یہ اپنے سیم سیم ہوتے ہیں یہ سیمیٹری دیزائنر جو ڈیزائن بناتا ہے وہ تقریبا سیمیٹری بناتا ہے ٹائٹل کی اسی طرح کی ہوتے ہیں وہ ٹائٹل تو آپ نے بھی یہ چیزیں خیار رکھنی ہے کہ آپ نے سیم سیم ہی رکھنا ہوتا ہے یہ ہمارا دو سلیٹر ہم نے یوز کر لیے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ایک اوپر والے میں بھی یہ ہم یہی کوپی کرتا ہوں میں یہاں سے اس پہ بھی یہاں پہ لگا دیتا ہوں سیمپل سٹیکچر میں نے بتایا ہے آپ کو کہ سٹیکچر پہ کس طرح فوکس کیا جاتا ہے یہ ٹھیک ہو گیا یہ ہماری لسٹ سیکشن کارڈ ٹو سیکشن سلیڈر سیکشن اس میں سلیڈر آگئے ہیں اس میں لسٹ آگئی ہیں اس میں کارڈز کارڈز کے لیے بھی اوپر لگا دیتے ہیں یہ کوپی کیا یہ دیکھیں تین دفعہ ایک ہی چیز بنائی ہے میں نے اس کو کیا کیا تین دفعہ ریپیٹ کر دیا کوئی بس یہ ٹیکس چینج ہو رہا ہے اندر جب ہم ریاکٹی یوز کریں گے تو اس میں یہ چیزیں ایک ہی چیز یوز ہوگی ٹھیک ہے جب ہم اسی ایسی ایسی یوز کریں گے تو اس میں کلرڈ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہیں تو بھی ایک ہی ہم کلاس لگائیں گے ایسی کہ سب کا سیم ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارے کافی اچھی لگ رہی ہے یہ ریسپونسیو ہے یہ جادو دیکھیں یہ ہے بوٹس ٹیپ کا جادو یہ ریسپونسیو ہے کوئی ایک دوسرے کو اوپر نہیں چڑھ رہی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو بھی ایک کلاس لگائیں گے چھوٹی سی تو وہ سیٹ ہو جائے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ دیکھیں ہاں یہاں میں لگا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ بات اب آپ کے ذہن میں یہ کوئیسٹن آنا تھا آپ کو مسئلہ آنا تھا یہ اب یہ دیکھنا یہ دونوں کارڈ آپس میں جڑے ہوئے ہیں میں کیا کروں گا میں اس کارز پہ جاؤں گا کارز ٹو پہ یہ لسٹ آگی لسٹ بھی جڑی ہوئی یہ لسٹ یہ لسٹ یہ لسٹ یہ لسٹ میں کیا کروں گا یہاں پہ لکھ دوں گا مارجن بوٹم ایف تھری فور تھری کر دیتا ہوں اور مارجن بوٹم ایم ڈی اس ایکول ٹو زیرو مطلب ایم ڈی سکرین پہ زیرو ہو جائے اور ویسے جو موبائل پہ تھری ہو جائے اسی کو میں کوپی پیسٹ اسی کو کوپی پیسٹ یہ ہم نے لسٹ پہ لگایا ہے لسٹ دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ یہ لسٹ شوہ یہ دیکھیں یہاں پہ شوہ ہوگی میں تھوڑے سے زیادہ کرتا ہوں فائی فائی کرتا ہوں ویسے چار زیادہ اچھا رہے گا سپیسنگ اچھی لگتی ہے چار والی تو یہ دیکھیں یہ سپیسنگ بیچ میں ایڈ ہو گئی ہے کیا ہوگا ہے اگر یہ سپیس کم کرنی ہے تو آپ نے پی وائی ایم ڈی پہ کم کر دینی ہے جس طرح میں آپ کو کر کے میں صرف ایک ہی کر رہا ہوں فیلال یہ ہی سیکشن کی کر رہا ہوں یہ اوپر سے نہ سپیس کم کر رہا ہوں تو سیکشن پہ جانا یہ آپ نے پی فائی فائی کیا یہ مجھے یہ چاہیے تھری اور بڑی سکرین پہ چاہیے اگر اس سے بڑی اگر اس سے پہ چار چاہیے میڈیم پہ اور میڈیس سے بڑی چاہیے لارچ پہ ایم ڈی ایلی پہ فائی ف یہ دیکھیں یہ چھوٹی سکرین کے لیے ہے یہ ہے ایس ایم ٹو یہ آگیا ہے اس کے لیے یہ موبائل کے لیے آگئی ہے یہ آگئی آئی پیڈ کے لیے آگئی ہے یہ آگئی اس کے لیے میڈیم ڈوائیس کے لیے یہ لارچ کے لیے ایک اکسٹر لارچ کی بھی ہوتی ہے کلاس ہمیں زردنی ویسی اس پہ بھی اتنی ہی چاہیے اس لیے میں نہیں لگا رہا یہ دیکھیں بالکل اوپر سے تھوڑی سپیس ہوگی اب میں سب پہ نہیں لگا رہا تاکہ آپ بھی لگائیں اب فٹر جو ہے نا جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بنایا فٹر وہ اگر آپ بنا سیکھ گئے نا تو اس کے نیچے لگائیں گے یہ ہماری ایک اچھی ویب سائٹ تیار ہو گیا ہے ہومپیج اب ہم جاتے ہیں اب آؤٹ اس پہ جلدی جلدی سے اسی سارے کو میں یہاں سے کیا کروں گا کنٹرول ہے کنٹرول سی اب آؤٹ اس پہ جاتے ہیں بلکہ میں ابھی نہیں کوپی کروں گا میں یہاں پہ لنک ایڈ کر دیتا ہوں اب آؤٹ پہ جاؤں گا اب آؤٹ کہاں لکھا ہوں 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 پہ آئیتا ہوں یہاں پہ ہیشٹیک کو رموو کر کے کنٹرول بڑی سپیس یہاں پہ انڈیکس آ رہا ہے انڈیکس کو ایڈ کر دوں گا دوسرا اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ اب آؤٹ آ رہا ہے اب آؤٹ کو اب آؤٹ کو ایڈ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو ایکٹو کی کلاس آ رہی ہے اس کو یہاں سے رموو کر کے اب آؤٹ پہ لگا دیتا ہوں اب آؤٹ چاہیے ہمیں اور اس میں کیا چاہیے اس میں بلوگ بھی لکھوں گا بلوگ آجے گا یہ کیا یہ لنکنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں بھی آپ ایزیلی لنک کر سکتے ہیں ایک دفعہ میں ویڈیو دیکھ لوں کافی لمبی ہوگی سین تیس منٹ کی ویڈیو ہوگی ہماری چلیں جلدہ جلدہ سے کر لیتے ہیں یہاں پہ کونٹیکٹ ٹھیک ہو گیا یہاں تک آپ کو سمجھ آگی اس کو میں کنٹرول اے کنٹرول سی کروں گا اور کنٹرول اے کنٹرول وی کر دوں گا پیسٹ کر دیا ایس ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے چیزیں رموو کر دیتے ہیں تھوڑی بہت ٹھیک ہے ایک تو ہمیں نئے چاہیے دوسرا سلائٹر اس پہ نہیں چاہیے باقی چیزیں ہمیں یہ یہ کارز بھی چاہیے ہی چاہیے بس مجھے باقی چیزیں چاہیے میں کیا کرتا ہوں اب دیکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ابھی میں جاتا ہوں اس پہ سوری ہم نے کیا کیا ہے ادھر آکے اس پہ یہ ایک ٹپ کو رموو کر دیا ہے اس پہ ہم پہ ہی چاہیے ہمیں اس کی یہ ہم والی ابھی اب آوٹ آس والی پہ کی جو نئے بار ہے نا اب آوٹ آس والی اس کو میں اپن کرتا ہوں یہ نئے بار والی جو ہے نا اس کو ایک ٹپ کو یہاں سے رموو کر ہاں سوری یہاں پہ ٹھیک لگی ہوئی تھی یہاں پہ بوٹ آس پہ لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ ہمارا آگیا ہم یہ آگیا ہمارا یہ بہت سیکشن آب آوٹ آس پہ کلک کرتا ہوں تھی یہ آجے گا یہاں پہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں آب آوٹ آس ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اس کو میں ایسے کہہ دیتا ہوں یہ کارڈ سیکشن کی جگہ پہ ہم کیا کر دیتے ہیں آب آوٹ آس ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے آب آوٹ آس سیکشن پہ کیا ہے تو ہمارا یہ ٹائٹل چینج ہو گیا آب آوٹ آس کا مطلب آب آوٹ آس کا آگیا ہے یہاں پہ تو اس کے بعد ہم کیا کرنے لگے ہم بنانے لگے ہیں بلوک کا سیکشن ٹھیک ہے بلوک کے سیکشن کے لیے میں کیا کرنے لگا ہوں میں یہ لسٹ ایک سائٹ پہ لمبی لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور باقی یہ چیزیں اس طرح اسی کو میں کوپی کر لیتا ہوں اب میں دکھاتا ہوں لنکنگ کر کے اب ہوم پہ جائیں گے تو یہ ہوم آجائے گا بوٹس پہ جائیں گے بوٹس کا سیکشن آجائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اس کیوں آ رہا ہے یہ سپیلنگ آپ نے دیکھ لینے ہیں سپیلنگ ٹیکس کے سپیلنگ ہے ہمیں کنٹرول اے کنٹرول سی کرتا ہوں اور آجاتا ہوں بلوک سیکشن پہ اوپر جو ٹائٹل ہے وہ سب کا چینج کرتے رہنا ہے بلوک آجائے گا یہاں پہ اب آب آوٹ کرتے دینا ہے کیونکہ ہم نے کوپی پیسٹ کیا تھا یہ پی میں کیا ہوتا ہے یہ بیک اینڈ اس کا بنے گا نا تو یہ ہیڈر فوٹر کو ایک فائل میں کر دیں گا ہمیں ادھر بار بار ریپیٹ کرنی پڑ رہی نا چیزیں تو ادھر ایسے نہیں ہوں گے اب ہی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ بلوک لے دیتا ہوں سمپل ایک بلوک والے میں اس کو رموک کر دیتا ہوں اس کو بھی رموک کر دیتا ہوں نیابر کو میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں اور یہاں پہ بلوک سیکشن بس اب کیا ہوگا یہ ایکٹیو ہے ٹھیک ہے ادھر آئیں گے تو یہ ایکٹیو ہے بلوک پہ بھی یہ بلوک چینج ہو گیا یہاں پہ یہ بلوک آگا ہے اب ادھر دیکھیں ایکٹیو یہ ہے اب ہم نے یہ کیا کرنا ہے کہ نیابر میں جو جو چیز اوپن ہے وہ ایکٹیو کرنی ہوتی ہے اس پیج پہ ہیں ابھی ہم ہیں ادھر دیکھنا اوپر فائل کون سی ہے بلوک ڈوٹ ایش ٹی ایمل تو ہم بلوک ڈوٹ ایش ٹی ایمل میں ایکٹیو کر دیں گے تو یہ دیکھیں سر یہ بلوک ایکٹیو ہو گیا یہاں تک سمجھ جا گیا آپ نے اسی طرح آپ نے پروفائل کا بنانا ہے اور اس کے بعد یہ میں بلوک سیکشن تھوڑا سا بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو تھا کہ تھوڑا سی ویب سائیڈ کی لوک نکلے فیلحال تو ٹھیک لگ رہی ہے لیکن اس کو میں کیا کرتا ہوں اس کو میں ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایڈ کے اندر کیا کرنے والا ہوں میں ایڈ کے اندر چیزیں اور لینے والا ہوں تاکہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آئے کہ ایک ڈیو کے اندر رو کے اندر اور اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے پورے والا کوپی کی ہے اس کو اور لسٹ کو میں یہاں سے رموک کر دیتا ہوں اب کیا ہونے والا ہے یہ دیکھیں یہ لسٹ آگئی اتنی اور یہ ایک کے اندر تین تین شوگ ہیں ٹھیک ہے اب میں اسی کو چار کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی کو کیا کرتا ہوں ایڈ اور یہ چار والی جو آ رہی ہیں نا اس کو میں یہاں سے رموک کر دیتا ہوں صرف ایک رہنے دیتا ہوں اس کو کول بڑھا کر دیتا ہوں کول ایم ڈی بارہ مطلب پورا آئے سمجھ گئے نا یہ پورا آٹھا آئے گا یہ چار آئے گا چار کے اندر یہ پورا آ جائے گا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ یہ دیکھیں چار آ جائے گا یہ آ جائے گا اس طرح یہ ہمارا بلوک سیکشن بند آ جا رہا ہے اب میں ان دونوں کو کوپی کر رہا ہے کہ اس کے نیچے رکھوں گا میں اس کو بند کر دیتا ہوں یہاں پہ اور یہ جو سیکشن آ رہے ہیں میرے اسی کو میں کنٹرول ایکس کر رہا ہوں اور ایٹ کے اندر یہ جو کارڈ آ رہا ہے نا اس کے بعد یہ والی چیزیں رکھ دیتا ہوں کول ایم ڈی بارہ بارہ کر دیتا ہوں پورے پورے چاہیے مجھے چھوٹا نہیں چاہیے مطلب دو بھی آ سکتے تھے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ان کے درمیان سپیس مجھے کرنی ہے ایڈ وہ کیا کروں گا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اورڑی بتا چکا ہوں ایک تو آپ نے مارجن بارٹم تھری فور کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے مارجن بارٹم فور یہ موبائل پہ بھی چل جائے گی اور ڈیسٹو پہ بھی چل جائے گی کیونکہ میں ایک کے لیے لکھ رہا ہوں موبائل کے لیے تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں کے لیے چل گئی یہ دیکھیں یہاں تک سمجھ آگئی ہے آپ کو بلوک سیکشن بھی ہمارا بن گیا ہے تقریباً ٹھیک ہے یہ اس کو میں رموو کرتا ہوں یہ سلائیڈر لگا رہا رہا ہی نہیں دیتا ہوں فٹر آپ نے میری پچھلی ویڈیو بھلا لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا پروفائل کا سیکشن میں نہیں بنانے والا ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو اس میں آتا ہوں میں یہ کارڈ سیکشن کی جو لسٹ آ رہی ہے نا یہ والی اس کو میں ایک منٹ یہ والا جو آ رہا ہے نا یہ والا یہ والے کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہے اور زیادہ دفعہ میں یہاں پہ کنٹرول ایف کروں گا اس کا مطلب سرچ کر رہا ہوں جو 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 آ رہی نا یہ والہ اس کو یہ اول آن آ Chrome اوڑے لیسٹ سوری جو اوڑے لیسٹ اول اس کا مارجن بڈوم تھری کرتے ہوں کا؟ کیوں؟ ہم نے دو تین آور بھیٹ کرنی بلکہ ہم ٹھیک ہے یہ اچھا چیب کہ نہیں پیسٹ ہی دکھے پی آک اچھا چیب میں سے ہیں ہے یہ ہماری بلوگ سیکشن آگیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا سیکشن تقریبا کپلیڈ ہوگی اب لاسٹ سیکشن ہمارا ہے پروفائل کا آپ نے خود ہی بنانا ہے وہ آپ پریکٹس کریں ایزیلی بن جائے گا کوئی اچھی سی پروفائل بنائیں گے آپ یہاں پہ مگر میں پروفائل لکھوں گا تو نہیں آئے گی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں وہ چیزیں آپ نے خود ایڈ کرنی تھی ایک ایمج لگائیں گے یہاں پہ ایمج لگاتا ہوں میں یہ دیکھیں ایمج کچھ رونڈڈا آ رہی ہوں گی کچھ ریسپونسیو آ رہی ہوں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے خود ہی کرنی ہے یہ چیزیں ٹھیک ہے ٹی بز آگے اب میں کیا کروں گا اب ہم آتے ہیں کونٹیکٹ فارم پہ اس کو میں کنٹرول اے کنٹرول سی کرتا ہوں اب آیتے ہیں کنٹرول سوری کنٹرول اے کنٹرول بی یہاں پہ ساری چیزیں میں رموو کر دوں گا نیو بار کے علاوہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں یہ نیو بار رکھنی رکھنی ہے باقی ہمیں نہیں چاہیے یہاں پہ کچھ بھی نہیں چاہیے صرف ہمیں یہ ایک چیز چاہیے یہاں پہ لوگ لکھا ہوا ہے اس کا نام ہم چینج کر دیں گے بس ٹھیک ہو گیا اس کا نام رہت ہے کونٹیکٹ اس کونٹیکٹ اس اب میں کیا کرنے لگا ہوں یہاں پہ اس کا ٹائٹل چینج کر رہا ہوں یہ پوری ویب سائیڈ بن گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک ٹپ کی کلاس جو ہوگی ہم یہاں سے ہٹھا کے کونسی فائل ہے یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کس فائل میں ہے کونٹیکٹ میں کونٹیکٹ پہ لگا دیں گے یہ ایک ٹپ اٹھا ہوں میں آتا ہوں یہاں پہ ریفریش کرتا ہوں اب ہم کونٹیکٹ پہ کلک کروں کونٹیکٹ اس اپن ہوگا جائے اس سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ فارمز کو کپی کرتا ہوں سمپل گوگل میپس بھی آ جائے گا فارمز بھی آ جائیں گے اچھے والا جو صحیح والا فارم ہے وہ نیچے آ رہا ہوگا کہیں پہ یہاں پہ انپٹ لکتا ہوں انپٹ گروپ یہ آ گیا یہ آتا جائیں نیچے آتا جائیں یہاں پہ ایک پورا فارم آئے گا مکمل جس میں یہ چیزیں فارم گروپ لکھتا ہوں فارم یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ آپ خود بھی بنانا چاہیں فارم لے اوٹس پہ آئیات ہیں یہ لے اوٹس آ گیا یہ کہا یہ لے اوٹ ہے چھوٹا سا اس کے بعد یہ لے اوٹ آ گیا اس کے بعد یہ آ گیا یہ میں چاہ رہا تھا اسی کو میں کوپی کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں بھی بیسٹ کر دیتا ہوں بس ہمارا فارم بھی لگ گیا ہوگا یہ فل آ گیا بڑا بڑا فل کنٹرول ایکس مطلب ایسا ہی کا دیتا ہوں اس میں ہم لے تھے کنٹینر کنٹینر لے لیا کنٹینر میں یہ لگا دیتے ہیں گوگل میں بھی لگانا سے گا ہوں گا اگلی ویڈیو میں یہ ہمارا کونٹیکٹ فارم لگ گیا یہ اورڑی چل رہا ہے سارا کچھ کونٹیکٹ آس نیچے فٹر آجے گا فٹر آپ نے پیچھلی ویڈیو پر لگانا اسی طرح اسی کو آپ کوپی کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا پروفائل پیج پروفائل پیج بھی تھوڑا سا بنائی دیتے ہیں اس کا سب سے پہلے ٹائٹل چینج کرنا ہے پروفائل نیبر یہ ہی رہ گی اس میں لنک کرنا ہے ایکٹو کی جو کلاس ہوگی وہ وہ والی ہوگی جو ہماری فائل ہے پروفائل ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ دوں گا پروفائل اس کو یہاں سے رموو کر دوں گا یہ فارم جے بھی آ رہا ہے اس کو بھی میں یہاں سے رموو کر دیتا اب دیکھنا ہماری ویب سائٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے چھوٹی سی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے ہوم پہ کلک کروں گا ہمارا ہوم پیج کا یہ سیکشن آگیا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب آوٹ اس پہ کلک کروں گا یہ سیکشن آگیا کتنا اچھا مطلب لگ رہا ہے کوئی میں نے سی ایس ایس کی ایک لائن نہیں لکھی صرف یہ دیکھیں ہم بلوگ پہ لکھوں گا یہ ہمارا بلوگ سیکشن بن گیا ہے اس کے بعد پروفائل کا آپ کو ٹاسک ہے آپ نے بنانا یہ کونٹیکٹ اس پہ ہمارا یہ فارم چل رہا ہے گوگل میں کس طرح لگاتے ہیں وہ بھی میں اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا کسی ایک اگلی ویڈیو آئے گی نا اس میں کونٹیکٹ فارم کے ساتھ بنوں گا یہ فیل آپ زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں یہ کافی لمبی آ رہی ہیں تو دعا میں یاد رکھی گا میری چینل کو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا اپنے دوستوں کو بتانا ہے کس چینل پہ آئیں آپ کو پروفیشنل کام ملے گا سیکھنے کے لئے آپ اس کی پریکٹس کریں گے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو یہ دیکھیں میرا ایک ٹوپ بھی چل رہا ہے اچھا دوسری چیز میں ایک چیز بتانے تھی یہ دیکھیں ہوم آگیا اوپر ٹائٹل دیا ہوا ہے اب آؤٹ آگیا اب آگیا ٹائٹل آگیا بلوگ آگیا اوپر دیکھیں میرا موس ہے بلوگ آگیا پروفائل پروفائل آگیا یہ چیزیں پہ آگیا آپ نے اس ویڈیو میں ایک تو ویب سیٹ بنانا سیکھ لی ہے بوٹس ٹائپ کی تھوڑی سی آپ کو ہو نو ہو گیا اس کو یوز کرنا آگیا آپ کو کس طرح ویب سیٹ بن رہی ہیں اس کے بعد ایمج اچھی ڈونڈنی مل گیا آپ کو ڈمی ٹیکس کہاں سے ملے چار سے پانچ چیزیں سیکھیں ہیں اپنے سے اگر آپ میں کوئی انٹرویو میں یہ پوچھ سکتا ہے آپ نے فری ایمج لینے ہوتا کہاں سے لوگیں آپ نے بتا دینا پیگزل ایک ہے شیٹر سٹوک ہے وہاں وہاں پہ بیڈ ہوتی ہیں کچھ ایمج فری بھی ہوتی ہیں آپ سے پوچھ سکتا ہے ڈمی ٹیکس کہاں سے لے سکتے ہیں آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں ایلورم اپسم سے لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو بوٹس ٹائپ کی کچھ چیزیں جو میں نے آپ کو یہ کلاسز بتائی ہیں مطلب ان کے بارے میں فارمز بنانا ہو کس طرح بنانا ہے ٹھیک ہے ایم ڈی ایس ایم اور میڈیوم ڈوائیسز والی چھوٹی چیزیں یہ لکھ لیں بس یہ ہی انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے اور کوئی چیز نہیں پوچھی جاتی تو دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے مجھے لائک کریں کومنٹ میں بتایا کریں کس طرح کا لیکچر ہوتا ہے آپ کو سمجھ بھی آتی ہے یا نہیں اوکے اللہ حافظ شکریہ